جب سے پاکستان میں کرونا وائرس کا آغاز ہوا ہے ٹیکس چوروں کی مافیاس کی بڑے بڑے تاجروں کی لوٹری نکل آئی ہے غربت بیرزگاری اور مہنگائی کے نام پر لوگوں کو فیسلٹیٹ کرنے کے نام پر حکومت بڑے بڑے کاروباری حضرات کو ٹیکس چھوٹ دے رہی ہے رائیتے دے رہی ہے ایمنسٹی سکیمیں دے رہی ہے کالا دھن صفیت کرنے کے نسخے دے رہی ہے عوامی پیکجز کے نام پر ریلیف کے نام پر یہ ساری واردات کی جاری ہے کل پرائم منسٹر نے کنسٹرکشن انڈسٹی کو بحال کرنے کے فیصلے کے ساتھ ایک ایمنسٹی سکیم کا تعرف کروایا ہے اعلان کیا ہے یہ ایمنسٹی سکیم یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کنسٹرکشن انڈسٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ پیسہ آپ نے کہاں سے کمایا اب سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں پوچھا جائے گا کیوں ملک ریاض صاحب سے نہ پوچھا جائے کیوں بڑے بڑے جو پراپٹی ٹائکون ہیں علیم خان اور ایکس وائز ایسے لوگوں سے کیوں نہ پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ پیسہ کہاں سے کمایا آخر جو لوگ اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں جو حلال کی کمائی سے اپنا گھر بناتے ہیں فلیٹ بناتے ہیں کاروبار کرتے ہیں ان کا کیا جرم ہے ان کو کس جرم کی سزا دی جاری ہے اور کیا میسج دے رہے ہیں کہ آپ اس ملک میں ٹیکس نہ دیں کوئی آپ کو نہیں روکے گا اور یہ سب کچھ غریب کو ریلیف دینے کے نام پہ کیا جارہا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ نے پورا پینما کیس کیا تھا آپ نے نواز شریف کے خلاف جو مقدمہ لڑا اس قوم کا نیرٹیب بلڈ کیا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے شریف خاندان نے آمدن کہاں سے حاصل کی یہ میفر کے فلیٹس کیسے بنے یہ ایون فیلڈ ریفرنس کیا تھا تو پھر ختم کر دیں پھر ختم کر دیں یہ کہانی ہے جو آپ ہمیں سناتے رہے کہ منی ٹریل بتاؤ شریف خاندان تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آج حمزہ شباز کو پھر آپ کو رہا کر دینا چاہیے پھر شرائد خاکان عباسی ایسین اقبال پھر میاں نواز شریف صاحب کو معذرت کرنی چاہیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چونکہ وہ آپ کے پولٹیکل رائیول ہیں تو ان کا اعتصاب پورا ہو ساد رفیق پندرہ مینے جیل کاٹ کے آئے اس کو تو سوا پوری ملے کہ وہ بتائے کہ اس نے دولت کہاں سے کٹھی کر لی لیکن یہاں پہ ٹیکس چوروں کو ارائیت اور یہ چھوٹ ہے کہ ان سے مت پوچھا جائے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں اور کیوں کیونکہ وہ کاروبار جنریٹ کر رہے ہیں تو آئی تینک کہ یہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو سوچنا چاہیے کہ یہ ان کے بیانی اور ان کے نیرٹیف کے اگینسٹ ہے کہ وہ مافیاس کو اس ملک میں تقویت دے رہے ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ کنسکشن انڈسٹی کو ہی رہائیت کیوں دی جا رہی ہے پاکستان کے اندر اگر لوک ڈاؤن خطرناک ہے تو پھر وہ تمام انڈسٹریز کے لیے خطرناک ہے اور اگر بیروزگاری ہے تو کیا ٹیکسٹائل انڈسٹی کو نہیں کھلنا چاہیے کیا گارمنٹس انڈسٹی کو نہیں کھلنا چاہیے کیا آٹو موبائل انڈسٹی کو نہیں کھلنا چاہیے کیا دیگر انڈسٹیز کے اندر ورکس کام نہیں کرتے کیا ورک شاپوں میں لوگ کام نہیں کرتے کیا جو کپڑے کی مارکٹش ہیں دکانے ہیں جو الیکٹرونکس کا زمان بیچتے ہیں کیا وہ بے روزگار نہیں ہو رہے کیا ان کی بے روزگاری کے لیے بھی سرکار کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تو یہ سیلیکٹیو پالسی نہیں ہو سکتی کہ ایک شعبے کو تو آپ کھول دیں اور باقیوں کو نہ کھولیں باقی ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سیاست سیکھ لیا انہوں نے گمک سیکھ لیا کہ انہوں نے وہ ایک ری برینڈنگ کر رہے ہیں اپنی اور وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ وہ غریب کے دکھ میں بہت مارے جا رہے ہیں ان کے لئے پچیس فیصد جو غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے فراد ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں اور وہ بھوک کی بات کر رہے ہیں وہ بیروزگاری کی بات کر رہے ہیں وہ لوک ڈاؤن کی مخالفت کر رہے ہیں لیکن صرف وہ بات کر رہے ہیں وہ ایکشنز نہیں لے رہے وہ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ وہ پچیس فیصد کو خوراک کیوں نہیں دے سکتے وہ نہیں بتا پا رہے کہ ان کے پاس فارمولا کیا ہے وہ کیسے بیلنس کریں گے انہیں چوز کرنا ہے کہ لوگوں نے بھوک سے مرنا ہے کرونا وائرس سے مرنا ہے یہ امران خان صاحب کے الفاظ ہے میں نہیں گیرہا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھوک سے مارنا بھی نہیں چاہتے اور بچانا بھی نہیں چاہتے وہ کرونا وائرس سے مارنا بھی نہیں چاہتے اور بچانا بھی نہیں چاہتے تو وہ کرنا کیا چاہتے ہیں صرف وہ ایک impression create کر رہے ہیں کہ وہ ایک عام آدمی کی بات کر رہے ہیں ہاں اب وہ ایک political فیصلے کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ transportation کے دوران یا lockdown کے دوران جنہوں نے قانون کو توڑا ہے ان کو رہا کر دیا جائے اور دوسری طرف وہ کیا کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ lockdown غلط ہے لیکن جو political governments ہیں جو elected governments ہیں جو administrative government ہیں اس کے فیصلے فرق ہیں وہ کہتے ہیں اٹھارویں ترمیم ہے اسمان بزدار نے فیصلہ کیا میں نے تو نہیں کیا مراد علی شاہ نے lockdown کا فیصلہ کیا میں نے تو نہیں کیا تو ایک طرف وہ ڈرا بھی رہے ہیں کرونا سے دوسری طرف وہ بھوک کے crisis سے بھی ڈرا رہے ہیں لیکن وہ کیا کر رہے ہیں وہ ایک space پیدا کر رہے ہیں ایک worker کے دل کے اندر جو کہ PMLN کا voter ہے دوسری جانب وہ ایک comparison کر رہے ہیں defense کا گلبرگ کا جو elite class ہے جو PTI کی ان کو پتہ یہ لوگ کہیں نہیں جانے والے ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ کرونا وائرس سے self isolation کا مطلب کیا ہوتا ہے تو لیکن ایک عام worker اس بات کو انڈسٹرانڈ نہیں کر سکتا اس کے economic challenges بہت بڑے تو اس وجہ سے عمران خان صاحب ایک low middle class کی بات کر رہے ہیں جو 25% طبقہ غربت کی لکیز سے نیچے رہ رہے ہیں اس کی باتیں کر رہے ہیں مگر دوسری جانب وہ اپنی tiger force کے نام پہ اپنا جو youth کا bulk ہے اس کو re-engage کر رہے ہیں volunteerism کے نام کے اوپر اب بڑی اچھی بات ہے کہ لاکھوں لوگ register کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی اس پوری tiger force کے لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ PTI کے جو so called burger community کے لوگ ہیں یہ twitter پہ جہاد کر سکتے ہیں یہ واتشیپ پہ جہاد کر سکتے ہیں یہ facebook پہ جہاد کر سکتے ہیں یہ youtube پہ جہاد کر سکتے ہیں لیکن practically on ground ان کے لئے کام کرنا شاید ایک بہت مشکل کام ہے اللہ کرے یہ جو لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں جو register کر رہے ہیں اپنے آپ کو یہ own ground بھی آپ کو نظر آئیں کیونکہ ماما اور پاپا جب تک اجازت نہیں دیں گے تو یہ slums کے اندر کیسے جائیں گے ماسک کے بغیر sanitizer کے بغیر اگر یہ مل بھی جائیں تو کیا ان کے parents ان کو allow کریں گے کہ وہ اس corona virus کے محول کے اندر وہ جا کے relief activities کا part بنے although کچھ لوگ بنیں گے اور ان کو بننا چاہیے یہ warranty of work کرنا چاہیے لیکن دوسرا سنجیدہ سوال یہ ہے کہ آخر یہ نوبت کیوں آ رہی ہے یہ کرونا فورس بنانے کی جب آپ کے پاس teachers available ہیں جب آپ کے پاس polio workers available ہیں جن کو community کا data بتا ہے جو ایک ایک بندے کو جانتے ہیں جب state craft machinery موجود ہے تو وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں تو just اس کا انصر یہ ہے کہ وہ اپنی political campaign کو mobilize کرنا چاہتے ہیں وہ cash کرنا چاہتے ہیں وہ reconnect کرنا چاہتے ہیں اس youth کے element کو volunteerism کے نام پہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ 2018 کے elections کے اندر کھڑا تھا تو وہ regain کر رہے ہیں اور دوسری بات کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بلدیاتی ادارے موجود ہیں ان کو استعمال کریں اور بھائی بلدیاتی ادارے تو پی ایمل این کی وٹری کے اوپر کھڑے ہیں پی ایمل این کے ہیں 99.9% پورے ملک کے اندر سوائے کے پی کے تو عمران خان صاحب کبھی بھی اتنی بڑی بیوکوفی نہیں کریں گے politically کہ relief package وہ دیں اور پی ایمل این کے لوگ جا کے اس کو تقسیم کریں اس relief package کو تو آئی تھنگ کہ سیاسی طور پہ فیصلہ یہ بالکل درست ہے اگرچہ شاید technically دیکھیں تو یہ شاید فیصلہ اتنا اچھا نہیں ہے ان کا tiger force بنانے کا اور یہ tiger بزاتے خود لفظ جو ہے بہت بائسنس کا شامل ہے لیکن چونکہ ایک party کو politics بھی کرنی ہے relief work بھی کرنا ہے تو یہ بہت اچھا ہے تو آئی تھنگ اب تک غریب کے نام پہ سیٹھوں کی دہاڑی تو بہت اچھی لگ چکی ہوئی ہے مافیاس کی دہاڑی اچھی لگ چکی ہوئی ہے ہاں غریب کو وہی پانچواربے کی دہاڑی ملے گی اس سے زیادہ اس کو کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے تو heads of two ایک عمران خان صاحب جنہوں نے سیاست سیکھ لی ہے اس ملک کے اندر جنہوں نے وہ پوچھنا کہ یہ پیسے کہاں سے کمائے ہیں اور صرف اس کو کہنا ہے کہ انویسٹ کر لے تو آئی تھنگ کہ پھر شریف خاندان سے بھی یہ پوچھنا چھوڑ دیں کہ انہوں نے اور زداری خاندان نے یہ پیسے کہاں سے کمائے ہیں یہ flats کس آمدن سے بنائے گئے ہیں کیوں کیوں کہ پھر اگر امنسٹی سکیم ہے اگر کالا دن سفیاد کرنا ہے تو پھر یہ سب کے لیے ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مخصوص طبقہ اس سے فائدہ اٹھائے یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف کنسٹرکشن انڈسٹی کو بینیفٹ ہو پھر تمام انڈسٹی اس کو بینیفٹ ملنا چاہیے کیوں کیوں کہ میں بھی اسی اس کا حامی ہوں کہ اس ملک کے اندر غربت بھوک بے روزگاری کا وائرس کرونا وائرس سے بہت بڑا ہے